رات کو عباد فاروق کے بیٹے عمار فاروق کے جنازے میں میں بھی شریک تھا جس طرح کا مارشل اللہ جسے کہتے ہیں سیول مارشل اللہ لگا ہوا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ماسوم بچے عمار فاروق کی موت نے ایسے نقش عوام کے دلوں پر چھوڑ دیئے ہیں جس کو مٹھانا آسان نہیں ہے یہ ہمارے ایک بائی وہاں پر جنازہ گاہ میں موجود تھا اور اس نے وہاں پر دیکھا کہ پولیس کس طرح سے لوگوں کی اوپر خوف و عراس پلا رہی تھی کہ لوگ جنازے میں شرکت نہ کریں مگر ان کے مطابق کہ بزدل قوموں کے جنازے ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں ان کی زبانی آپ کو وہاں کی واقعات سناتے ہیں کہ وہاں پر ایکچولی کیا ہوا اور پولیس کس طرح لوگوں کی اوپر خوف و عراس پلا رہی تھی آپ کے ساتھ ان کی یہ گفتگو شیئر کرتے ہیں پولیس ہی پولیس گلیوں میں پولیس روڈوں میں پولیس اور آکے پانڈ پانڈ گھر کسی کو دیکھتے کہ دھرا رہی تھی دھمکا رہی تھی کہ یہ جنازے میں نہ آئیں لیکن خیر پھر بھی جنازہ بہت بڑا جنازہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے بزدل قوم بزدل قوموں میں جنازے بڑے ہوتے ہیں ویسے میں نے رات کو دیکھا پولیس والے بھی بچارے کیا کریں یہ زیز کا اوپر سے آٹھ رہا ہے میں نے سنا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے یہ جسٹ کٹ پدری ہے ان کی دوریں کہیں اور سے ہلتی ہیں تو میں یہ چیز کو نہیں مانتا تھا کیونکہ زرداری خاندان نوازشری خاندان کی بہت طلق حقیقت ہے یہ بہت ظالم لوگ ہیں تو میں کہتا تھا نہیں یار یہی ہے لیکن رات کو میں نے دیکھا کہ نہیں اب تو ان کی گورنمنٹ بھی نہیں ہے اب تو دوریں واقعی کہیں اور سے ہلتی ہیں جنازے کے بعد جس طرح آباد کو بازو سے پکڑ کے دکھیں دیتے ہوئے لے کے واپس چلے گے اور جاتے جاتے ایک نعرہ لگا کے چلے گے کہ امار بیٹا ہم جنت میں ملیں گے امار بیٹا ہم جنت میں ملیں گے یہ جو الفاظ ہے نا کیونکہ اس بھی پتا ہے کہ یہاں اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا ہو لیکن ایک عدالت جو وہاں جنت میں لگنی ہے نا وہاں پہ ان تمام اداروں نے وہاں تمام پولیس افسروں نے جس جس نے کردار ادا کیا یہ وہاں پہ جواب دیں ہیں اس شخص کی گفتگو آپ نے سننی اب بندہ کیا کر سکتا ہے اسی گفتگو سننے کے بعد دل خون کے آنسو ہی صرف رو سکتا ہے یعنی اس شخص نے اپنا سارا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اوپر چھوڑ دیا اس کو پتا ہے کہ اس ملک میں نہ قانون نہ انصاف ہے اور نہ سپریم کورٹ اس کو انصاف دلا سکتی کیونکہ اگر اس ملک میں انصاف کا نظام صحیح ہوتا تو اس طرح واقعات سرے سے پیش ہی نہیں آتے تو لہٰذا عباد فاروق کو معلوم ہے کہ اس ملک میں اس کو انصاف ملنے نہیں ہے لہٰذا اس نے اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں چھوڑ دیا اور اس کی عدالت میں اس کو انصاف ملے گا جو جو لوگ اس قتل میں ملوث ہیں جنہوں نے اس محسوم بچے کے ساتھ ظلم کیا ان کے والدین کے ساتھ ظلم کیا وہ سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں کٹھیرے میں کڑے ہوں گے اور وہاں کا جواب انتہائی مشکل ہے اللہ تعالیٰ عباد فاروق اور اس کے خاندان کو صبر جمیل عطا کرے انشاءاللہ نیکس جو لوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں